نمسکر دوستوں سوگت ہے آپ سبی کا پارلمنشری کیان چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا آپ بیدیس کی یادرہ کریں گے یا بیدیس میں جا کے پڑھائی کریں گے یا بیدیس میں جا کے سٹلمنٹ ہوں گے یا بیدیس میں بیجنس کریں گے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادھم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سنہی کیا تو کرپیہ چینل کو سبکرائب آس کر لیں اور یہ بیسے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک آس کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کے تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے ایک ایک گھٹناوں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مجھتک ریکھا ہمارے من کے ویچاروں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری ہردے ریکھا ہمارے پریم سمبند کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلے ہم نے بیدیس کی بات کی ہے آج بیدیس میں جانا زیادہ پیسہ کمانے کا اچھا رکھنے والا ہی بیقتی اپنے من کی بیقتی کو بیقت کرتا ہے سب سے پہلے جب بیدیس کی بات ہو تو اپنی بھاگ ریکھا کو عوض سے دیکھتے ہیں کیا ہمارے بھاگ میں ادھک دھن کمانے کی ریکھا ہے اور پربتوں کی اگر ہستریکھا کی بات کرتے ہیں تو پربتوں کی پاور بھی ہونی چاہیے بھاگ ریکھا کا مطلب زیون میں ترقی زیون میں بڑھوتری بیوشائی کوئی بھی ہو اس کا کوئی لیڑا دینا نہیں ہے لیکن بھاگ پربت ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے مادھیم سے آپ دھن کی ادھک دھن کی کمانے کی اچھا رکھتے ہیں ایک سفر بھاگ ریکھا بھی ہو یہ سفر بھاگ ریکھا آپ کے ایک سفلتہ کی کنجی ہے کہتے ہیں جیون میں وہی دھن کماتا ہے جس کو پر بھاگ ریکھا ہو ہاتھوں میں جب بیدیش کی بات کرتے ہیں جو جل کی سمودر کی آترائی کرواتا ہے اور جو بیدیش لے کے جانے کی بات کرتا ہے یہ چندرمہ کا چھیتر ہے یہ چندرمہ کا چھیتر ہے اور یہ چندرمہ کا پربت ہے یہ چندرمہ کا پربت ہے چندرمہ کی پربت انت کا ہو اٹھا ہو جس کو کہتے ہیں پاور والی اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ایسی ریکھائیں یہ چھوٹی موٹی اتراؤ کو بتاتے ہیں اور اسی کو پر ایک فیس کا سائن بنا ہو فیس کی سائن بنا ہو یہ فیس کی سائن بنی ہو چندرمہ کا پربت اٹھا ہو چھوٹی چھوٹی ریکھاؤں کا وار ہو اور چندرمہ کے پربت کے اوپر فیس کی سائن بنی ہو ایسے لوگ جیون میں عوص اپنے جیون کال میں یاترائے عوص کرتے ہیں اور بیدیس یاترائے بھی کرتے ہیں اور اسی چندرمہ کے چھترے سے اگر ایک ریکھا گروہ کے پربت کی طرف جائے یہ گروہ کے پربت کی طرف جائے ایسے لوگ بیدیس میں جا کے پڑھائی بھی کرتے ہیں لیکن اگر پڑھائی کے ساتھ یہی ایک ریکھا گروہ کے پربت سے سنی کی طرف مون جائے ایسے لوگ پڑھائی کے بعد وہاں جو بھی کرتے ہیں اور نوکری بھی کرتے ہیں اور یہ اسی چندرمہ کے پربت سے ایک ریکھا جو بودھ کے پربت کی طرف جائے ایسے لوگ بیدیس میں بیجنس کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اچھا دھن کما کے آتے ہیں اور ایک رہو ریکھا سے یہ رہو کا پربت ہے رہو کے پربت سے ایک ریکھا اچانک سے نکلتی ہو اور سنی کے پربت کے اوپر جائیں ایسے لوگ بیدیس سے ادھک موطرہ میں جس کو ہم کہہ سکتے دھن کما کہتے ہیں ہاتھ کی ایج کی کلکولیسن کرتے ہیں اس کو ہم اسی سال کی ایج کو مان کے چلتے ہیں اسی سال کے ایج پہ اگر ہم اپنے ہاتھ کے کلکولن کے فیپٹی پرسن کرتے تھے یہاں چالیس سال کا ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ لگا لو یہاں پہ ہوگا تو بھی سال ہو گیا یہاں پہ لگا لو ساٹ سال ہو گیا جس سمیں جیور ریخہ سے نیچے کی طرف یہ یاترائی آپ یاترائی کریں گے بیدیس کی یاترہ کریں گے یہ لمبی یاترائی یہ لمبی یاترائی لیکن کیا وہاں پر سٹلمنٹ ہو جائیں گے اگر جیور ریخہ سے کوئی ایک ریخہ یہ ریخہ اس چندرمہ کے پربت کی طرف آ جائے اور یہی پر استعپیت ہو جائے ایسے لوگ بیدیس میں جا کے ناگرکتہ پرابت کر لیتے ہیں بیدیس کی اور وہی پر سٹلمنٹ ہو جاتے ہیں لیکن کئی لوگ بیدیس میں جا کے روزگار کو کر کے اپنے وطن کو واپس آتے ہیں اگر ہاتھ میں آپ کی جیور ریکھا سے ایک ریکھا اندر کی طرف ایسی چلتی ہو یہ ریکھا اندر کی طرف چلتی ہے ایسے لوگ بیدیس میں جا کر دھن کماتے ہیں لیکن ایک دن بے اوسائے کر کے دھن کما کر اپنے وطن کو عوض واپس آتے ہیں تو دوستو یا رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھ لئے بہت بہت دھن بات